تالبانائزیشن گماری کھڑے ہوئے او تاکہ ہندے پین اے غلط تھی داکہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں یہ ایک بات سنیں آپ یہ جو تالبانائزیشن ہے اس پر تو میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سارا پتا ہے جی مجھے پتا ہے پہلے جب افغانستان کے اندر ریشن فوجیں آئی تھی پھر یہاں سے لوگ گئے مجاہدین کے روپ میں اور مہت سارے مغربی ممارک کے لوگ بیائنوں میں تقریر بھی کی اسلہ بھی دیا پیسہ بھی دیا حضر الرحمن گروپ بھی شامل تھا بہت سارے گروپ تھے جی میں کسی ایک اتحادی ہے اس لیے ابھی آپ نے نام نہیں نام میں کسی کا نہیں لینا چاہتا اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ علی میٹ ادھر آ گیا ہاں جی بلکل پھر کشمیر کا مسئلہ تھا پھر پر ویرم شرف صاحب نے ابھی ہمارا ایک دوست جو ہے بڑا اور کامی انہوں نے بار روپے لائن لگا ہے جنہیں بار لگوا دی جنہیں کشمیر ایک متنازہ تھا پہلا فوجی ایک مرانہ جس میں بار لگ گئی کچھ نہیں بولا سر سے پہلے نہیں لگ لگنے دیتے اچھا دوسرا کالور راب کا آیا تو اس نے کہا کہ جی وہ برمداخ بگٹی اور اکپر بگٹی کا جو مسئلہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سویب کے اندر سے گیس نکل رہی ہے جی بلکل نکل رہی ہے عربوں میں تیل نکلتا تھا تو ایوریزوں نے تیل نکالا تھا مگر وہاں پہ عربوں کوئی عربوں کا تیل نکالا تھا یا عربوں کی زمین سے نکالا تھا عربوں کا تو تیل نکلتا ہی میں بات سمیں یہ نہیں کہتا عربوں کا تیل اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے نہیں نکل سکتا نبو اکریف صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تھے ایسی بات نہ کریں آپ ان کا تیل نہیں نکل سکتا تو وہاں سے تیل نکالا مگر وہاں کے لوگوں کوئی آقم بنایا اپنی مجیوہ انہوں نے پورا کیا بکٹی صاحب کو اگر چار سو آدمی کہ ان کی اپائنٹ کرتے کہ سوئی کی جو لین ہے یہ اس کی آپ حفاظت کر لیں چار سو آدمی کو تنخواہ دیتے اتنی فوج بھی نے لگانی پڑتی اور وہ مذاکرات بھی کرنے کے لیے ان کی پاٹی گئی تھی اب یہ کہتے ہیں کہ وہ برمداغ بوٹی وہاں چلا گیا پیزن وہ چلا گیا مسئلہ ہوا اس کا دادا مر گیا جو بھی ہے یا وہ ہندوستان آپ کا دشمن ہے کشمیر کا مسئلہ متنازہ ہے اگر آپ کہیں پر گھڑ بھڑ کرتے ہندوستان آپ کو پھول تو نہیں پیش کرے گا کشمیر کا تو اس وقت موضوع نہیں ہے میں ایک بات اس کی بات کر رہا ہوں ایک ٹیلی فون بھی لے لوں جی اسلام علیکم برائن مہربانی اچھا جی برمداغ بوٹی کے لوگوں کو جو پیسے مل رہے ہیں جب وہ آ کر کہ یہاں کروائیاں کر رہے ہیں اور پھر کر کے چلے جاتے ہیں آپ کے اسکولوں میں وہاں ترانا پاکستان کا ہونے دیتے اور نہیں گانے دیتے مجھو پتہ ہے بہت سارے علاقوں کے اندر ٹھیک ہے تو اب کوئی طریقہ کار ہوگا کہ کچھ سمجھوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ شیخ مجید کی طرح اب ٹھیک ہے یہ وہ انڈیا میں چلے گئے اب آپ کو میں بتاؤں کہ اندوستان کے اندر ایک دو صوبے ایسے تھے مدیہ پردیش اتر پردیش یہاں ڈاکووں کا کسی زمانے میں راج ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر وہاں کے ایک لیڈر تھے جی پرکاش نارائن جی وہ ان کے پاس گئے انہوں نے بات کی ان کو آیا بولا کہ کام چھوڑ دو آپ کو عزت سے نوکری دیتے ہیں انہوں نے کام چھوڑ دیا وہ ڈاکو ختم ہو گئے نہیں تو لڑتے جاتے کب تک جی بالکل اب ایک ڈاکٹر کا قصہ تھا ایک ڈاکٹر کے ساتھ عورت تھی بلوچ ڈاکٹر تھی اس کا ریپ ہوا تھا کسی پاک کہیں اور بکر جائے میں یہ کہہ رہا ہوں ہے کہ میجر اس میں انوال تھا پرویز مسئلہ نے بجائز کے کس میجر کے خلاف کروائی کرتا اس عورت کے خلاف کی تھی اس نے جو ہے اسی پر یہ گڑھوڑ ہوئی اب جہاں تک یہ میرے کسی دوست نے کہا کہ پروٹوکول آپ نے دیکھ اس کو بیج دیا ہم نے نہیں پروٹوکول دیا بائی جان وہ جن کا کمانڈر انچیف تھا انہوں نے دیا اس کو پروٹوکول دے دیا وہ وہاں ہی رہتا تھا عرمیہ اس میں دوسرا کسی اور دوست نے کہ سوال کیا وہاں سے بیوی کے قاتل جو ہے انشاءاللہ کافی کچھ تو کیفرے کردار تک اللہ تعالیٰ نے پوچھا دی باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اور شہید بن نزید بھوٹو صاحب کے قاتل انشاءاللہ تعالیٰ گرفتہ رہا ہوئے ایک اور بات مجھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی الائنس ہیں پنجاب میں ہم چونکہ یہ جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں چیپ منسٹر پنجاب کے پاس چودہ منسٹری ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھی پورے اختیارات ان کے پاس ہے وہ بچارے روتے رہتے ہیں جی ہمیں تعم بولتے ہیں کہ بباہ یہ مصاق جمہوریت پر ہم نے دسخط کیے اس میں یہ ہے کہ جو پارٹی جیتے گی اس کو پانچ سال تک حکومت کا موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی زرداری جمہوریت کے لیے خطرہ ہے اور یہ ہے وہ مصاق جمہوریت صرف آپ پر فرض ہے یا ان پر نہیں کیا حکومت اس لیے فیل ہوئی کہ سوات کے اندر گھسے نہیں سکتے تھے وہاں حکومت نے جھنڈا لگا دیا پاکستان کا وہ فیل ہو گئی اب سارے سیاہ اس طفح آپ کے سوات میں چلے گئے پہلے جائے نہیں سکتے تھے حکومت فیل ہو گئی ایو ایف سی اوارڈ کر دیا چاروں صوبے متفق ہو گئی اب حکومت فیل ہو گئی اٹھار میں ترمیم منظور کر دیا حکومت فیل ہو گئی ابھی ایک دوست نے کہا کہ ہم اس کو ایک ہزار دے رہے ہیں بھائی جس کو چھے ہزار آمدی نہیں ہے پہلے سے اس کو تھوڑا سی مدد کر رہے ہیں چھوٹی بھوٹی ہم نہیں کہتے ہیں ہم تیر مار رہے ہیں بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو بھی حکومت ہے ہم غلط ہیں تو کل ہم عوام کے پاس جائے ہیں عوام ہمارے خلاف فیصلہ دے گئے ہیں اچھا جو آتا ہے عمران خان عمران خان چور کھانے ہیں یہ جو عمران خانے ہیں ایک سار میری بات سنیں میں گیا تھا وہاں پہ اسلام آباد میں کسی پارک میں بتایا کہ سامنے غریبوں کا لیڈر عمران خان جس کی پانچ سو کنال میں کوٹھی ہے اب مجھے نہیں پتا اچھا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں پانچ سو کنال عمران خان صاحب اکھینڈے پین گل صاحب آپ کو طاقت دیتا ہوں میں لیک ایک شوکت خانم اسپتال اور ایک خان صاحب کی جہاں پہ وہ رہتے ان دونوں کا آپ دورہ ضرور کریں اور پھر جو دیگر ہمارے دورہ اچھا عمران خان صاحب اکھینڈے پین مسلم لیے کے دھڑے بندی جڑی ہے کرسی واسطے قوم عاصف زرداری کو صدر بنا نمیدی سزا بھگت دی پہ یہ حکمران لوٹ مار ملک دیوالیا تھی چونکہ تے سیاسی کلا بازیاں کھاون والے روس وائدہ انہاں کو سامنا ہوسی انہاں نے فرمایا کہ ڈال رہا واسطے قتل عام تھینا پہ اتواقوا اکھینڈے پین لیکن ایک ٹیلی فون پروگرام تو ساڑے دے پیوے ایم ڈی گل دے نال تے جناب ایک ٹیلی فون کال ہے او سونتے تے وال جناب دی گفتگو دا سلسلہ بھی جاری ہے ایک ٹیلی فون گھنڈ دیں پہلے اسلام علیکم بسم اللہ جی میں تو حال کرام چاندہ تھی یہ سردار آپ نے فرمزار ہی اپنا رجحان تھا جی جی ایسار غریب میں نے ظلم کرنے نے ناجائز سار ایک بندے کے کیس کی تھی محمد اسماعیل اپنا پنجاب ٹیلیس ڈیلیجن جو ہے اندے والے دے نال سار کو جسے سوئی ناجائز ظلم کی تھی کرنے کو لڑکی اپنی رضا مندی دے نال شادی کی تھی انہیں پرکی شرکے دیوا آتے جڑائے ہوں کو اندار کروا دیتے اور نہ ہی اندی زمانہ چمالے دن اندے بھارے دے سار کوئی آت سسا دو ٹیلی پیلوگرام دے دے بیٹھو کہ وہ کافلی کی کے بھائی وہاں ملاقات ہوئی کافلی کا ایک فاروٹ بلاک تجاب گورنمنٹ نے بنایا جو کافلی کے ٹکٹ میں جیتے تھے آتا مانی کا بنایا ان کا جو گروپ بھی تھا تیس پہ تیس جو بھی چالیس ہیں انہوں نے بنایا انہوں نے بنایا تو کچھ نہیں اس پر میں ایک تھوڑا سا شہر پڑھتا ہوں ہم نے اگر ایک بات کی وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آ بھی کرتے ہیں بدنام زمانہ ماشاء اللہ میں آپ کو سوال بھی کر دوں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف اقتدار کی خاطر کاف لیگ سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں یہ ایک چمسکار تو آپ دیکھ چکے ہیں یہ جو ابھی پیپس پارٹی ہوا اور جس طرح سے ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی کے اندر ہم کوئی بہت نواز شریف کی سیاست ہرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اگر کیوں وہاں پہنچ جائے یا وہ وہاں پہنچ جائیں یہ تو انقام ہے نا نواز شریف کی ذات پر انقام ہے کہ اقتدار کی خاطر کاف لیگ سے بھی اتحاد کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اتحادی کرنا ہوتا تو جس وقت الیکشن ہوا ہے چودری شجاعت اور انہوں نے مل جاتے تو وہ اقتدار ان کا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پیپس پارٹی نے کہا اتحاد کیا کیوں کہ ساتھ آج ضرورت پڑی تو وہ ان کے دروازے پہ پہنچ گئے یہ تو دیکھیں نا کہ یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی وجہ سے تو قوم نے یہ دیکھنا ہے کہ امانتدار لوگوں کو دیانتدار لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو بک نہ سکیں ایسے لوگوں کو جن کو خریدہ نہ جا سکیں جو قوم کے لیڈر ہوں جو سر اٹھا کے چل سکیں تو یہ نواز شریف اور چودری یہ نہیں ہے وہ لوگ آپ مجھے یہ بتائیے یہ وجہ اس کی آپ کے سامنے ہے نا کہ اس وقت جس طریقے سے سودے بازی ہو رہی ہے نہیں تو ہم کہاں فرشتے کہاں سے لائیں سر نجیب صاحب ہم فرشتے کہاں سے لائیں اس ملک میں تو کنڈیکٹر سے لے کے میں بار بار کہوں گا اور پھر کہوں گا کہ قوم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ اللہ اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن کو آزاد کر دے کیونکہ الیکشن کمیشن جائے دے ایک سپریم کورٹ کیا کر سکی ادلیہ اور ادلیہ کی بات کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے ہر سیکریٹری جب وہاں پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے عمل کا جواب دیتا ہے ایسا اس ملک کے اندر ایک بات رضا کرنے کے جمعزی صاحب نے فرمایا کہ کھیل میں کیونکہ بھی قوم کا جو کرکٹ کا دو دن آرہے ہیں یہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہر فیل میں ہم نیچے جا رہے ہیں کھیل کے ابھی کومن ورلڈ کھیل ہوئے وہ ہمارے ریشنر تو لے آئے وہ کھلاری سیاست بھی آئیں گے تو کھیل تو نہیں لے جائیں گے میری بات تو سن لیں یہ ہے کہ جب قوموں کو اوپر کی طرف اگر لے کے جائیں گے کیونکہ یہ جو لیڈرشپ پروائیڈ کرنے کا کام ہے یہ دیانتدار امانتدار ملک سے وفادار اور اس وقت جو لوگ اقتدار میں ان میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں یہ ثابت نہیں ہو رہا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم السلام جی بھائی بھائی میں عمران بات کر رہا ہوں اسلام بات سے ماشاءاللہ بولیں بھائی بولیں سر میں کچھ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا پلیز آپ میری بات کو پورا سمجھیں نہیں سر تفصیل مطلب ایسی کریں سر جو مذہر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے جی 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 بولیں سارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حکم ہوتا ہے آپ نے عمران خان صاحب مجھے ہمیں ابھی سنایا تھا مران خان صاحب یہ چاہ رہا ہے مجھے یہ بتائیں عمران صاحب کی جو جو عمل تھا انہوں نے جو پہلے ایم اے نے بنے اس کے بعد رین کیا مشرف دور میں تھی کہ وہ ایک مشرف کا دور تھا وہ ایک ڈیٹیٹر دور تھا اور سانیا ہے اپنا لال مرضی ہم نہیں بھولتے اور جو بکی صاحب کے ساتھ جو سانیا ہوا وہ بھی ہم نہیں بھولتے سر یہ ساری بات ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں ایک بڑا بڑا رایا جی ہمارے ملک میں ایک بڑا بڑا رایا وہ یہ تھا کہ جس دن بی بی مہترمہ شریف بیرزی بھوٹو کا جنگی کتل ہوا تو اس میں جو ایک ارسار انوال ہوئے اتنے ہمارے بھولت میں جو ہے ہمارے تدر مچ گئی اتنے نقصان ہوا اور ان لوگوں نے ہیل گئتے تک کہ آٹے کی بھولیاں جو ہے وہ دکانوں سے دکانے آشن کی دکانے ایک ٹیم مشن توڑے گئے وہ اور سرسر کون سے آج تک پتہ نہیں چل سکا جی ٹھیک ہے جناب خالد انتا صاحب جناب دی گفتگو جناب جواب ڈیون جی یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کیونکہ دونوں پہ اعتبار نہیں میرے خیال ہے یہ بات ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ عوام کی رائے سے چیزیں بڑھ سکتی ہیں اور اداروں کا استحقام وہ ہر ایک کو اس کیلئے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جب تک ادارے انڈیپینڈنٹ کام نہیں کریں گے تو نہ اعتصاب ہو سکے گا نہ الیکشن کے اندر جو نتائجی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سکیں گے لیکن سارا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں بناتا آپ کو چند جگہوں پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر الیکشن عوام کے وڑ کے ذریعے لے جاتے ہیں جہاں پر الیکشن میں آپ کو رکاوٹ ہے جن دہاؤں پر شکایت ہے اس کو دور کریں لیکن آپ جب انڈی میں بھی الیکشن لڑیں تو وہاں تو کوئی وڑیرہ یا جاگردار نہیں ہے اس کے بعد آپ کی پوزیشن کیسی ہار گئے اس کے بعد آپ لاہور لڑیں تو بھی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استرابی کیسی ہے ضرور ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے کچھ اپنی اشلاہ کرنے کی چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے کوئی بھی دیکھیں جب تک ہم اسلاہ نہیں کریں گے اداروں کو خود مختار نہیں کریں گے جب تک جو ہے وہ لوگوں کا اعتصاب نہیں ہوگا جب تک لوٹ مار کو ختم نہیں کریں گے جب تک عوام کو کوئی امید نہیں دیں گے دیکھیں بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی دھائی سال آدھا پیریڈ وقت گزرنے کے بعد کوئی ایسی امید نہیں دے سکی کہ لوگ یہ کہہ سکے کہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ وہ ڈھائی سائل آر دینے کے لیے تیار ہیں تو جب عوام کے اندر کوئی امید نہیں ہوگی اور آپ کا وزیر خزانہ کہے کہ صاحب دو مہینے سے زیادہ کی تنخواہ نہیں ہے اور پھر آپ کہیں کہ صاحب ہم بہت ترقی کر رہے ہیں ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو یہ ذمہ داری ہمیں بھی اٹھانی ہے اور انہیں بھی اٹھانی ہے جناب خالد ممتاز صاحب ڈاڑی سوڑی گال کرے تھے چھوڑے برے کے بریک دے بار نعیم شامو زی صاحب جناب خالد صاحب گال کرے سنتا جناب پروگرام تو ساڑے دے پہ بے ایم ڈی گل دنال میرے کوئی تشریف فرمائن محترم حافظ محمد نعیم شامو زی صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب دنال جنال بطالو کے مولانا فضل الرحمان صاحب دا بیان ہے حکومت دے سر دے ہوتے خطرات دے تلوار لٹک دی پہ یہ وہ اکین دے پہ انتا ایم تکار کردگی متاثر تھی سی دیشر گردہ نے خلاف جنگ مشرف پالیسی ترک کرنا ہو سی عدلی ادا فیصلہ مناسب ہے نواز شریف صاحب اکین دے پہ کہ حکومت کو مزید وقت دے اور جمہوریت دے خلاف اس حاضرشت خطرناک تھی سی وزیر آزم نے اپنی تقریر عدالتی فیصلے دیتا کوئی ذکر ہی نہ کیتا اے بھی اکین دے پہ نواز شریف صاحب کے زرداری نے عدلیہ کو دل تسلیم نہیں کیتا ملک لٹے نہ لیا دا حساب تھی انہا چاہی دے آج زرداری صاحب ایمانداری دنال کام کریں دے تا اے حال نہ ہو دا انہاں نے مجبوراً عدلیہ کو بحال کیتے جناب کیا کیسے نے ٹیلی فون گھن گی نا جی اجازت ہو جی سلام علیکم جی سلام علیکم جی بسم اللہ سر ایٹ ٹیلی ویزن دی عواز راہل کی کار دے ہو بسم اللہ ڈال پر ہو بسم اللہ سر جی بسم اللہ سر صاحب میں آجانداری دنال بہت دیہ رہے دوڑا چیرا بہت خوبصور تو تıldانے در آرہی ہے بہت تینکیو سر بڑی ملک لگنے میرے لگنے میرے تسی سے جہا سکنے تسی بہت دور بائتے تو چھوڑا سر خیال کرے کرو